السلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم سب ٹھیک ہے تو یہاں پہ بچے ریڈی ہو رہے تھے عید کا سیکنڈے تھا آج یہاں پہ تو بچے جو تھے وہ ریڈی ہو رہے تھے اورین فاطمہ جو تھی اپنے دانتوں کو بریش وغیرہ کر رہی تھی اور اس کے لحوہ فیس واش کر رہی تھی تو یہاں پہ یہ سارا ولوگ جو تھا وہ میرب فاطمہ بنا رہی تھی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی میری طبیعت چاند رات سے ہی خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ فلو فیور بہت زیادہ ہوا تھا لیکن عید والے دن تو پھر بھی میں نے ہمت کر کے تو سارے کام وغیرہ کر لیے تھے لیکن سیکنڈے پہ مجھے بہت زیادہ فیور تھا تو یہاں پہ پہلے میں نے مطلب جانے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا یہ لوگ جا رہے تھے اپنی دادی امہ کو عید ملنے تو میں نے کہا کہ نہیں جاتے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بچے سیڈ ہو گئے تھے فس ڈے بھی یہ لوگ کہیں نہیں گئے تھے عید کے کیونکہ ان کے بابا کی ڈیوٹی تھی تو بس یہاں پہ آج یہ لوگ بڑے خوش تھے تو پھر میں ان کی خاطر اٹھ کے میں نے ہمت کی تو بس یہاں پہ یہ سارا ولوگ جو تھا وہ میرب فاطمہ بنا رہی تھی کیونکہ یہ مطلب بہن بھائیوں کو وہ ریڈی کروا رہی تھی کپڑے وغیرہ چینج کروا رہی تھی میری حال پر جو تھی وہ عید کی چھوٹیوں پہ گھر چلی گئی تھی تو یہاں پر بچے جو تھے وہ ماشاءاللہ خود ریڈی ہو رہے تھے یہاں پہ کپڑے وغیرہ انہوں نے چینج کیے آن محمد جو تھا وہ بھی کپڑے پہن رہا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ میرب جو تھی وہ بھی ریڈی ہو گئی تھی بس اس کو میں نے ایک ہاتھ پہ مہندی لگائی تھی کیونکہ طبیعت میری بہت زیادہ خراب تھی تو میرے مطلب نہیں کر پا رہی تھی کچھ بھی تو بس یہاں پہ یہ انہوں نے اپنے سوٹ کے ساتھ کی بینگلز وغیرہ پہن لی تھی یہ دکھا رہی تھی اس کے علاوہ سب بچیوں نے یہاں پر دیکھیں کپڑے وغیرہ جو تھے وہ چینج کر لیے تھے ماشاءاللہ سے تو بس یہاں پہ پھر میرب نے کہا کہ مما آپ ہمارے بال بھی بنا دے اور ہلکا پھلکا سامے میک اپ بھی کروا دیا تھا تو بس یہاں پہ دیکھیں ان کی یہ بینگلز وغیرہ جو تھی میں دکھا رہی تھی تو بس یہاں پہ پھر میں نے ان کو مطلب ریڈی کیا ان کے بال وال جو تھی وہ بنا دیئے تھے تو ان کو ہلکا پھلکا جو تھانا میک اپ بھی کروا دیا تھا اور یہاں پر فروا نے جو اپنے بالوں میں ایسے فلارسہ لگا لیا تھا اور نیچے سے چھٹیا بنا کے تو پونی وغیرہ لگا لی تھی اور میرب نے بھی بلکل سیم ایسا ہی ہیئر سٹائل بنوا لیا تھا اور ما شاء اللہ بچے بہت پیارے لگ رہے تھے میں نے کہا راستے میں ایسے آپ کو گرمی لگے گی لیکن آج ما شاء اللہ بہت ہوا چل رہی تھی اور بہت ہی مزے کا موسم تھا اور یہاں پر دیکھیں ہرین فاطمہ جو ہے وہ مطلب میک اپ بغیرہ کروا رہی تھی اور فروا جو تھی وہ ریڈی ہو گئی تھی یہاں پہ اور اتنی دیر میں آن محمد جو تھا وہ بھی ما شاء اللہ یہاں پہ ریڈی ہو گیا تھا اور بسکٹ وغیرہ لے کے تو وہ کھا رہا تھا کیونکہ بچے ناشتہ صبح کر چکے تھے اب یہاں پہ یہ تقریباً دو ڈھائی بجے کا ٹائم تھا اور ہم لوگ اس ٹائم جا رہے تھے تو یہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ آج وہ آپ اپنی اچھے چیزی پکچر جو تھی وہ کلک کروالو اور اس کے علاوہ جو تھا نا مطلب ریڈی ہو گئے تھے بچے یہاں پہ سارے ما شاء اللہ تو بس یہاں پہ پہ پہلے صبح صبح مطلب بچیوں نے مل کے کام کیا گھر سارا نیٹ اینڈ پلین کیا اس کے بعد وہ لوگ مطلب چک کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو پھر جب جانے کا ارادہ بنا تو ما شاء اللہ بہت ہی خوش ہوئے کیونکہ بچی ہیں نا تو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ کزنوں کے ساتھ اور یہاں پر دیکھیں ان کی ہسی ختم نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا کوئی اچھی سی پکچر بنوارو تو بس یہاں پر یہ لوگ بہت ہنس رہے تھے اس کے بعد یہاں پر ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہ پانی کے بوٹل بغیرہ بھی بھر لی تھی بچوں نے راستے کے لیے اور ہم اپنی بڑی کین بھی پانی کی ساتھ ہی لے کے جا رہے تھے تاکہ وہاں پہ اپنا پانی ہی یوز کریں گے دو تین دن کے لیے ہی بس جا رہے تھے تو یہاں پر دیکھیں بچے جو تھے ما شاء اللہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور بہت ہی مزے کا پیارا موسم آج بنا ہوا تھا اتنی کوئی پیاری تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو بس یہاں پر میں نے یہ پینک اور بلیک اپنا سوٹ پہن لیا تھا ریڈی ہو گئی تھی اور یہاں پر ہم گھر سے نکل پڑے تھے تو بس یہاں پر راستے میں یہاں میرے ہسپنٹ نے کہا کہ کھانے پینے کا کچھ بچوں کے لیے سامان لے لیتے ہیں کیونکہ تقریباً دھائی تین بجے کا ٹائم تھا تو ہم نے تو تھوڑا سا ڈیڑھ دو بھینٹے کے بعد پہنچنا تھا جا کے تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بوک لگی ہو مطلب لگی ہوگی تو بس یہاں پر پھر بچوں کے لیے وہ کچھ سامان وغیرہ جو تھا وہ لے کے آ گئے تھے تو بس یہاں پر میں نے بچوں کو یہ سامان وغیرہ دے دیئے تھے سینڈوچ وغیرہ دے دیئے تو بس اب ہم وہاں پہ پہنچ گئے تھے اتنی دیر میں تو وہاں پہ پھر میں زیادہ ولاغ نہیں بنا سکی کیونکہ ایک تو پرائیویسی کا مسئلہ ہے کیونکہ کوئی بھی ویڈیو میں نہیں آتا تو بس یہاں پر دیکھیں یہ دیسی سمعیاں جو تھی مطلب گھر میں ہی بنائی تھی انہوں نے یہ بنائی تھی ہمارے لیے ساتھ میں چیکن پلاؤ تھا مطلب بیف کا سالن تھا تندور کی روٹی جوس وغیرہ تو سب کچھ مطلب انہوں نے دسترخان لگا دیا تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا دو دن وہی پہ رکے رہے لیکن اتنی کوئی بارشیں ہوئی بہت زیادہ بارشیں تھی تو بس یہ ہمارا واپسی کا ولاغ ہے تو بس یہاں پہ پھر ہم گھر واپس آ رہتے تو بس امید کرتی ہوں آج کا میرا یہ ولاغ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکس نیو ولاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ